موسیقی موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور ڈھرکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم سلام یہاں چال ہیں آج تو پروفیسر لگ رہے ہیں سر سر یہ تو پروفیسر لگ رہے ہیں ادھر دیکھیں ماشاءاللہ آن سانو زیر لگ رہے آج مثلا کنیا تو شرٹاں فری میں لگیاں انویں انجدی ہیں انہیں اٹھ گئی ہوتے کار دیکھ اندھے نہیں چلا آئی پالو فرور بار کی پالو اگمی ہے سر شوارما لین کیا تو شوارما لین کیا رہے ہیں انو بند نہ کرنا میں انو اتھے پاسورٹ دا نہیں بتا داکٹر نو جا کے کہن دا کہن دا جدھوں میں چاہ پینے نا میری آکھیں دردن دی کہن دا کہن دا کہن دا کہن دا کپچو چمجی کاٹ کے پیا دا اکرم بھائی نے چراک رگ رہے ہیں تین کنٹے بعد جین آیا کہن دا انہا لیڑکیوں آیا کہن دا میں آتھ رہا رہا ہی کہ پتہ نہیں تو آنا پانیا لی ٹائنگی پہی نال گلاس پہ جا نال سنگلی لگا سنگلی کو بھائی یہ کہن دا لگی جا نینو اللہ دے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلم نینگ نون کے ایم پی اے پنجاب اسیمبلی کے اندر میاں نسیر احمد ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری امان موڈل اور اب ایک بڑنگ ایکٹریس بھی ہیں محترمہ مومن آباجوا ویلکم ٹو دے شو جی بڑے پیارے پیارے لوگ آتے ہیں لیکن مہین نسیر صاحب مجھے بڑے پیارے لگتا ہے بڑی موت بر آدمی اور بڑی مصمت بات کرتے ہیں شیر بیسر میں ایسے ہی لائے ہم اچھے نہیں لگ رہے آج شو بیز بی اور پاور شو بی ایک ساتھ ہی جلوہ کر رہے ہیں آہ ایک ساتھ ہی جلوہ کر رہے ہیں کیا بات؟ شو بیز بی اور پاور شو بی ایک ہی ساتھ جلوہ کر رہے ہیں نون لی کے میاں نسیر ہیں پی پی ایک سو پچیس کے سیاستکار یہ بچپن کے آہ 됐ہ کی جین اے پوڑے بندے آہ ٹھائے ہائے 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 کی جین اے پوڑے بندے ذیکھو صدق نے رولے بندے بہت دیر نہیں دل ویچ رہندے بہت دیر نہیں دل ویچ رہندے ہولے شیر تے ہولے بندے بندے ہائے سیاست کا میدان ہر جگہ سج رہا ہے ہر کوئی عوام کو کیوں ٹھگ رہا ہے جن کو آپ چینی چور قبضہ مافیا کہتے تھے ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنانا کیسا لگ رہا ہے بیعظ صاحب کیا حال چل ہیں زبدعزی شکر اللہ اتنی خوشیاں ملنے کے باوجود آر بہت کمپوزڈ اور بڑے سٹل لگ رہے ہیں جو جو کچھ ہو گیا اور جو جو ہو رہا ہے آپ تو دیکھیں آپ ساڑھے تین سال کونے میں بیٹھے رہے تھے اب تو میدان میں آگئے ہیں آپ لوگ ہاں میدان میں آئے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن حکومت کم اور مسائل زیادہ آئے ہیں تو اس لیے ابھی اسے حل کریں گے یہ بات ابھی پچھلے دنوں پرائم نسٹر صاحب سے بھی کسی صحافی نے کہی یہ تو کچھ لینے کے دینے نہیں پڑھ گئے یہ ایشو نہیں ہے آپ کو یاد ہو میں جب اس پروگرام میں آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جی اوپوزیشن کیا کر رہی ہے تو اوپوزیشن کا بھی تو کردار ہونا چاہیے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی گورننس چل رہی تھی جس طرح کی حکومت چل رہی تھی پاکستانی لوگ پریشان تھے سو اس لیے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو فیس کریں گے پیرے پاکستان نے پریشان سی ہوں توسی آپ پریشان ہو گئے پریشانی بائی بندے نے لے لیے تھے کوئی بری گال نہیں پریشانی لینے کو تیار ہے مگر ویسے آپ کو اندازہ تھا جب یہ ہونے والا تھا کہ یہ ہو تو جائے گا لیکن اس کے بعد آگے مسائل کامبار انتظار کر رہا ہے نہیں جی نہیں پورا اندازہ تھا جب سے یہ گورننٹ آئی تھی سب ہر روز اندازہ تھا کیونکہ ہمارے چیزیں ہمارے سامنے دیکھیں اندازہ تو اسی دن ہے جب ایک سو پان سے ڈالر ایک سو نوے پہ جانا ہے جب پیٹل مہنگا ہونا ہے جب پاکستان کے اندر ڈیولمنٹ کا کام کوئی نہیں ہو رہا اداروں کے اندر کام کوئی نہیں ہو رہا حکومت کا نظم کوئی سامنے نظر نہیں آرہا تو ہمیں تو نظر آرہا تھا یہ نہیں ہے کہ دس پندہ دن پہلے اندازہ ہویا یا گورنٹ آنے کے بعد اندازہ ہویا جو تو جی تاڑی گورنمنٹ آئے سبزی لین جاؤ نوے ویکل وٹا فری دے رہے آپ کہہ رہے کہ آئے ہی ہیں تو کم کریں گے چیزیں لیکن یہ جو اچانک سے مہنگائی بڑھی ہے وہ کیوں بڑھی ہے میں آپ کو بہتا ہوں یہ چار پونے چار سال کا تسلسل ہے جو دس دن کے اندر ابھی ٹھیک نہیں ہونا اس کو ٹائم لگنا ہے میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں ٹائم لگے گا لیکن چار سال نہیں لگ رہے چار سال میں آپ چیزیں کم از کم خراب نہ کریں کہیں سٹے تو کریں نا تو خراب ہوئی ہیں مطلب آپ کے سامنے چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں پوری اس خطے کے اندر دو ہزار اٹھارہ سے پہلے یہ پاکستان دنیا کی پہلی بیس ایکانومیز کے اندر تھا آج یہ پاکستان افغانستان اور نپال سے بھی نیچی ہے تو اس لیے یہ چار سال بربادی کے سال ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم یہ لوگ ایک گورنمنٹ کوئلویشن گورنمنٹ آئی ہے تو کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو ہم بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہل ضرور کریں جب سے یہ والی گورنمنٹ آئی ہے تب سے لائٹ زیادہ جانے لگی ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک کے دنوں میں بھی لائٹ جا رہی ہے وہی لائٹ جو آپ لوگ لائے تھے وہ آپ لوگ کے آتے میں جانا شروع ہوگی کہ آپ دیکھیں تو یہ جب ہم دو ہزار تیرہ میں آئے تھے تو نو ہزار کا شورٹ فال تھا اور ہم دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے اندر سسٹم کے اندر بارہ ہزار میگا وارڈ لے کے آئے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے آج تک بائیس ایک میگا وارڈ بھی شامل نہیں یہ وہی بجلی ہے جو ہم ہی لے کے آئے تھے تو انشاءاللہ ہم ہی اسے بحاہل کریں گے لیکن ہم اس کو مزید یہ بہتر ہوئے گی لیکن سر بہتری آئی ماشاءاللہ بیلدے وچ بہتری آئی ہے ایک میناچ نوڑ پہ یونٹ وڈے آئے بہتری آئی ہے چار سال دے سراج جان دیا جان دیا ٹائم لائن کے تھے تھوڑا سا تو عرصہ رہ گیا تھا ان کو گندہ ہونے دیتے یہ ایک اور سکول آف تھوٹ ہے یہ ایک سکول آف تھوٹ ٹھیک ہے آپ کا اپنی جگہ پہ لیکن بطور اپوزیشن ہم پہ سوالات بہت تھے کہ کتنی اور خرابی آپ نے دیکھنی ہے کہاں تک اور جانا ہے تو بہت زیادہ خرابی بڑھ گئی تھی صرف ہمارے لئے نہیں دیکھیں اس پاکستان بائس کورٹ کا ملک ہے ہر بندے کی اس پہ نظر ہے کاروباری لوگ بھی ہیں اداروں کے لوگ بھی ہیں سیاسی غیر سیاسی ہر بندے کی اس پہ نظر تھی تو خرابی بہت آگے بڑھ چکی تھی لوگ اسی طرح ٹائم دیتے رہے ہیں کہ شاید اس سال بہتری ہو اس سال بہتری ہو لیکن بہتری ہوئی کوئی نہیں ہے تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور اس کی واضح مثال یوکرین اور روس کی جنگ ہے جس کے اندر بھی ہمیں تنہا ہوئے اور تنہا کرنے کی کوشش کی گئی ہے سو اس لیے میرا خیال ہے یہ اچھا فیصلہ ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوا ہے شاید پی ایم ایل این کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے یہ تو حالات فیصلہ کریں گے بلکہ پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ ہے کہ یہ تبدیلی ہوئی ہے مومنہ آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں جی دیکھا ہوئے ہیں بہت اچھا شو ہے نہیں نہیں آپ یہ نہ بھی کہتی تو ہم تو بیسے ہی میں نے اس لیے پوچھا تھا میں نے اس لیے کہ آپ کو اندازہ تو ہے نا سو ناثنگ کمز ار سرپرائز فور یو یہ نہیں ہے اور آپ ایکٹنگ جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں جی میں ناپس ایکٹنگ پڑھ رہی ہوں اچھا اور اس سے پہلے آپ نے فلم کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ کو اس کے بعد اسی میں ایک مزید ڈگری لینے کا خیال کیسے آیا کیونکہ مجھے ایکٹنگ ہی کرنی تھی تو میں یہ چاری تھی کہ میں کچھ سیکھ کے جاؤں کیونکہ آج کل ہم لوگ بس فالورز دیکھتے ہیں اور ان کو چانس مل جاتا ہے وہ جو چانس ملتے ہیں وہ آپ کو ایک دو ڈرامز کے اندر آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو ایکٹنگ آتی ہے یا پھر یہ فالورز کے پیچھے آیا بلکل تو کم از کم کچھ سیکھ کے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کیلئے آئے تو ایکٹنگ سیکھ رہی ہے اس لئے آپ نے ناپا میں داخلہ لیا باوجود اس کے کہ آپ پہلے ایک ڈگری کر چکی ہوئی تھی بہت ہے جی بہت ہے آپ نے بڑا زبردست ہے اپنے بڑا زبردست ہے اپنے بڑا سکتہ آپ کا بڑا کمال ہے داخلے تو یاد ہے میں اکرم بھائی اپنے بھائی سے پاکستان جی کرایا لندن جا آگے تھی نہیں کرایا مگر یہ تو ایک بار بلکو ہے ایک باب بتا ہے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا جو کہ پنجاب اسیمبلی کے اندر ہوا تھا آپ اس دن تھے اسیمبلی موجود جی جی میں اسیمبلی میں تھا اچھا تو آپ کہاں پہ تھے جب وہ واقعات رونما ہو رہے تھے مران کنسی دے تھلے حالات بس ایسی طرح اندیس ہے لیکن میں بس بیچ میں بیچ پچھا کراتے ہوئے تھے اچھا آپ سے بیچ پچھا ہوئی کوشش کی جی جی اسیمبلی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں بڑا عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں چونکہ باہر سے بھی لوگ جو اسیمبلی میمبر نہیں تھے وہ اندر آئے ہوئے تھے ان کی ویسے خرابی پیدا ہوئی اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ خون خرابہ ہو اور اسیمبلی کے اندر ایسے حالات بنیں کہ ایک بہت خوفناک پچھر اس کی پوٹرے کی جائے کہ اسیمبلیہ چل نہیں رہی تو اس قسم کے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہماری کوشش یہ تھی کہ پر امن چیزیں رہے جتنی رہ سکتی ہیں تو ہم پر امن کرنے والوں میں تھے تو وہ اس کو پر امن کرتے رہے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت یہ ہوئی ہے پرویزلائی صاحب نے اپنا کوشش کی ہے ایک ایکٹنگ کر کے ایک شکل بنانے کی لیکن چونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے ایک گواہ بھی مجود تھے ان کو فیلہ ہاتھ نہیں لگا وہاں پہ وہ ایکٹنگ بھی ٹھیک نہیں کر سکے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سلمان رفیق صاحب اور وہ خدا کی پناہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا مگر نہیں وہ عجیب قسم کے ویجولز تھے جو کہ پوری قوم نے دیکھے تھے اور بڑے امنے سے پہلے دیکھے نہیں ہوئے تھے اس قسم کے پنجاب اسیمبلی کے اندر بڑے عرصے سے ہم یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو بھی تیسری بار ایمپی ہیں تو آپ نے کوئی دیکھا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس قسم کا خون خرابہ کرایا جائے اور ایسی صورتحال بنائی جائے کہ لگے کہ یہ اسمبلیہ چل نہیں رہی تو بہت بڑا خون خرابہ ہونے جا رہا ہے آئینی بہران پیدا ہونے جا رہا ہے اور وہ ایک ناکام کوشش تھی اور ایسی کوشش تھی کہ ساری دنیا کے سامنے کھل گئی ہے سارو ترینی دینجل لگ رہا ہے کہ تجھے سباز منڈی پہ رہے ایمپی اے تیر پہ تڑی تیر پہ تڑی اینجو آگا آ رہی ہے اچھا وہ ایمپی اے کام تھے کبھ بندے باہر سے انہوں نے لے کے آئے تھے جیڑے تڑیاں چھڑیاں لے نظر آ رہے تھے بہت زیادہ سارو بیچ میں ایک ایمپی اے صاحب کی فٹیج بڑی آئی تھی وہ جو خارش کرتے ہوئے بڑی ہیٹ ہوئی تھی وہ وہ ابھی اے کس کی پارٹی آپ کی پارٹی کی تھی یا پی ٹی ہے کہتے وہ وہ ستر سال کے ایک بزرگ ہے جی آہا مگر تو مطلب خارش کرنے پہ تو اتراز نانہ کریں کیونہ نے خارش کر دیا تو جی نہیں نہیں ضرور کرتے مگر جس طریقے سننے کی وہ وہ طریقہ کار ان کا دیکھیں بزرگ آدمی زیادہ دیسی طریقے سے خارش کر رہے تھے سارے جس طرح انہ نے خارش کی تھی کیونہ بین ہو جانا چاہیتا ہے آپ کی پارٹی کی تھی بس میں میرا خیال ہے جی ویلکم بیک جی رخمہ پارٹی ہماری ڈیمانڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر الیکشن اگر فیر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پانچ سال کے بعد ہونے چاہیے دوسرا جو گورنمنٹ بنی ہے جو قومی سمبلی ہے جو لوگوں کے ووٹوں سے بن کی آئی ہے جس کو بظاہر یہ مانتے ہیں ویسے ہم تو نہیں مانتے تھے یہ تبدیلی اس کے اندر آئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب سٹنگ گورنمنٹ کی مرضی ہے وہ سال بعد کرایا ہے یہ نو مینے کے بعد کرایا ہے پریشرا جو دیکھیں ہم بھی کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی دوزار اٹھارہ سترہ میں دھرنا تو دیا تھا بڑا الیکشن ٹائم پے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں وہ اکثریت میں ہیں جو اب حکومت میں آئی ہیں تو فیصلہ اب اکثریت میں کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ٹائم پے ہونے چاہیے سرجریہ حکومت آئی ہے غربت مکان واسطے ہے کیا اپنے کیس مکان واسطے آئی ہے سے زائد انہوں نے پولیٹیکل بندے گرفتار کی ہیں کوئی بندہ اندر نہیں رہا تمام عدالتوں نے بحضت بری کی ہیں اور جب عدالتوں کے فیصلے ہیں تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تمام کیس پولیٹیکلی میلا فائیڈی کیس بنائے گئے ہیں تو یہ کیس رہنے کا جواز نہیں بنتا اور خان صاحب نے جو دھوڑا پیٹا تھا کرپشن اس ملک میں ختم کرنے کا وہ چار سال کا نہیں تھا نوے دن کا تھا تو نوے دن میں تو نکلا کچھ نہیں چار سال کے بعد بھی کچھ نہیں نکلا سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کیس ختم ہو رہے ہیں ان کے اندر ویسے جان نہیں تھی اس کی سب سے بڑی مثال تو رانہ سناول ہے خیر سے جو وہ پندرہ بیس کلو ہیرون پڑی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں دیکھیں کہاں سے نکلتی ہے سر اب آپ کی حکومت ہے ہر الیکشن کے بعد ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ فیر الیکشن نہیں ہوئے اس بار کچھ اپنی حکومت میں ایسا کرتے ہیں کہ الیکشن فیر ہو جائے میں آپ نے خوبصورت بات کی کہ کم از کم یہ ضرور محول بنے کہ کم از کم جو الیکشن کرانے والے ہیں وہ ضرور اس پہ یقین رکھیں جو جماعتیں ہیں تو ابھی جو کمیٹی کونسٹیٹوٹ ہوئی ہے جی اس کی ذمہ داری یہی لگی کہ اگلے چھے سے سات مہینے کے اندر الیکشن کمیٹی سے مل کے ایسے اقدامات کریں کہ کم از کم اس پہ سوالیہ نشان کم سے کم آئے ایک سیدھی بات ہے جو جماعت ہارتی ہے یہاں پہ ویسی فیشن ہے کہ اپنی ہار وہ اپنے کندوں پہ لینے کی بجائے اس کو دھاندی زیادہ الیکشن کر رہا ہے آپ کاس کرتی ہیں ووٹ وغیرہ نہیں ابھی تک تو نہیں میں نے کبھی بھی کیا نہیں کیا شناختی کار نہیں بنا ہوگی شناختی کار بنا ہوگی ویسے بس میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بس یہی میں نے پتا کرنا تھا کہ بھی سال تو اوپر ہی جائے مالککس میں انٹرسٹ نہیں ہے مگر اس پہ بھی نہیں ہے کہ کیسے یہ چینج ہوگا نہیں مجھے کوئی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ جو بھی آئے گا وہ اپنا ہی بنا کے جائے گا اس نے کوئی نہیں دیکھنا غریب کو یا پھر جو پاکستان کی ایڈوکیشن کچھ بھی تو آپ کے خیال سے اگر آپ نے ووٹ نہیں کاس کیا تو آپ کے خیال سے باقی بھی سارے کاسٹ ہی کریں گے اور یہ لوگ آئیں گے ہی نہیں نہیں پر مجھے اتمنان ہوگا کہ اچھا کرتے رہے جو کریں یہ نا سیاست تا پتا نہیں نا وزیراعظم بنے نا شباشی صاحب ملے جو مٹھائی بنگ رہے ہیں میاں سے ہم آشاءاللہ کونسلر بنگ گئے ہیں سیاست تا پتا ہی نہیں نا مگر نہیں آئیڈیا تو ویسے تو جنرل نالج ہے مگر آپ ووٹ نہیں کاسٹ کرنا چاہتی ہیں یہ سر ایک یہ بھی بڑا ایک مائنٹسٹ ہوتا ہے اس کا کیا کریں علمی ہے جی پاکستان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو سیاست میں چاہے کسی پارٹی سے بھی ہو دلچسپی ضرور لینی چاہیے کہ اس ملک کے اندر ان کی اتنا تو ہو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی اراؤنڈ فورٹی پسنٹ اباب جو لوگ ہیں وہ اس ملک کے اندر ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ابھی ہمارے ہاں بڑا یہ شور مچ ہے جو باہر جو لوگ بیٹھے ان کے ووٹ کاسٹ کرائیں فلان کریں تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو پاکستان کے اندر ہیں پہلے ان کے پورے ووٹ تو کاسٹ ہو جائیں جو اس ملک کے اندر ہیں جو اصل متاثرین ہیں مطلب اور وہ گاؤں اور دیہاد کے اندر بیٹھی وہ خواتین ہیں یا دودراز علاقوں میں بیٹھے وہ لوگ ہیں جو صرف دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہیں اور جو مجودہ نظام اور سسٹم ہے ایک تو ان کا اس پر یقین بھی کم ہے اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ وہ جا کے ووٹ لائنوں میں لگ کے کاسٹ کر سکتے ہیں سر جب بہار پاکستانی ہونا دی ووٹ کیوں نہیں پہنے چاہیے دیں دلنے چاہیے اس میں کوئی تنازہ نہیں ہے ایک پہ ایسا سسٹم ہے کہ ڈیجیٹل ووٹ کوئی ہو یہ پوری دنیا میں نائنٹیز کے اندر شروع ہوا تھا اس کے بعد بند ہو گئے ہیں یہ آج بھی پوری دنیا میں تیرہ چودہ ملکوں سے زیادہ چلے نہیں جہاں چلیں یہ بند کر دیا گیا ایون امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی یہ ان کنٹیز کے لیے جہاں پہ نوے فیصل لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہاں پہ آج بھی چالیس پچاس پسٹنٹ سے زیادہ ووٹ ڈالتے نہیں آپ کی جتنے بائی الیکشن ہے تیس پسٹنٹ ووٹ ڈالیں سیونٹی پسٹنٹ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے لیکن ایک سو داس پسٹنٹ نکل دیتے ہیں نا سرم آشان نہیں ہے سرم دیکھیں ہم نے بہت بحث کی ہے بہت ہم اس پہ چلے ہیں میلاف آئیڈی یہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر بائیس کروڑ عوام ہیں پہلے ان کے ووٹوں کو آپ نے ان کی ہنڈر پسٹنٹ کاسٹنگ کے لیے کوئی اقدامات کیے نہیں تو میرا خیال ہے کہ پہلی پریورٹی ان کی ہے پھر اس کے بعد باہر جو بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں ان کا رائٹ ان کو ووٹ ملنا چاہیے رائٹ پٹ اس طرح کا ملنا چاہیے کہ اسے منپلیٹ کوئی نہ کر سکے اب یہ نہ ہو کہ ووٹ وہ کہیں ڈالنے گئے ہیں یہ نہیں گئے اور یہاں پہ کچھ اور نکلیں سو جو بار بار الیکٹرونک مشینوں کا چل رہا ہے وہ تو ایک بٹن پہ ہے جو بیٹھا ہوگا چاہے ہم ہیں چاہے کوئی اور ہے تو اس میں کسی قسم کی بھی منپلیشن کر سکتے ہیں سو اس لیے اس پہ سوالیہ نشان اس کے میکنیزم پہ ووٹ ڈالنے پہ تو کسی کو کوئی اتراز میکنیزم کے اوپر آپ کو اس کے ہے دیکھیں جو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر میکنیزم ہے ابھی اس پہ اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں مطلب یہ ہمارا خطہ پاکستان کا آج بھی وائد خطہ جہاں سب سے کم ووٹ ڈالے جاتے ہیں دیکھیں اگر ہم نے لیجسلیشن کرنی تھی جس پہ یہ جو چھابکہ حکومت انہوں نے اترازات کیے تو اس پہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی پاکستان نے تین دفعہ ووٹ نہیں کاش کرتا تو اسے کوئی نا کوئی بیسک فیچلٹی اسے چھیننی جانی چاہیے جیسے کوئی دنیا کے اندر ہے کیا پاکستان میں رہتے ہیں ساری زندگی رہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں میری دلسپ بھی نہیں ہے کوئی کہہ رہے ہیں میں ووٹ نہیں ڈالنے جاتا کوئی کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملا تو یہ مناسب بات نہیں ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ سسٹم پہ لوگوں کا یقین نہیں ہے سسٹم اس طرح کا نہیں رہا کہ لوگ اس پہ یقین کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ووٹ میں کسی اور جماعت کو ڈالنے جاؤں اور نکل کسی اور جماعت کر رہے ہیں جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی بہتری تب آئے گی جب ہم جو مجودہ سیٹ اپ ہے اس کو میکسیمم بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں اس کے بعد مشینے لگانی ہے ڈیجیٹل کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے وہ پھر سیکنڈ فیز میں ہے اومنہ جی آپ ووٹ نہیں ڈالتی تو اگر ادھر الیکشن ہو یہ پانچھے بندے کھڑے ہیں تو کس کو ووٹ ڈالیں گی خوبصورتی کو دیکھ کے پہلے بتا دیں بات میں مسکرائی آخری بات کر کے اپنے سیڈ کو آدھی ہے نہیں یہ ادھر الیکشن ہو تو اب کس کو ووٹ ڈالیں گی یہ تین بندے یہ ہیں ایک ہمارے چاچو ہیں تایابو ہیں اب میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ لرکی بھی تو ہے اس کو بھی تو ڈالنا چاہیے نہیں وہ ٹکٹ نہیں ملا اے ازاد کھلو ترکی کم کو ڈالیں گی رخمہ کو رخمہ کو انہوں نے کہا کہ میں ووٹ دوں کسی ٹائم ووٹرنو میک اپ دی کسی ضرور و پیسے کھ دیگی اے اے ایپ اے کا ووٹ چلا گیا اور رخمہ کو اے 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 اب ہم میں سے کسی کو ڈالا جی کس کو ڈالیں گی اے 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 You know i can't sleep whole night Why? I was thinking about بندے کو کسی بندے کو نہیں مانگنا چاہیدہ میرے ضمیر نے اچانک کروٹ لئی ہے میں نے کہا میں نے مجدوری کرانگا مشکت کر کے کماماں گا اپنا کارپ بنامانگا تو کوئی میرے نال میرے پارٹی کرے گی ہاں میں پھر ہم ریلہ جا کے ویک کے آیا آج کا لوکنجی ضرورت ہے گرمی اندی ہے نا چھاتے نال میں کے بھی میں دو تین ایٹم ہو رکھا گا اے کپڑے نہیں اندے صفائیہ لگ دیاں دے وہ تھے جو ہنڈڈ پرسنٹ پرافٹ تھے اچھا ہاں نوزارٹ کارپ بار شروع ہو جانے اوکے تھیا بھی میں لاب لیا ہے وہ تو نہیں تھا بڑا بگ تھیا ہے گا اے نان لما اے شکنل بندوں نے تے میرا ہی تھیا نظر آنے اچھا ہاں could you please give me 10,000 I don't have نہیں میں کارپ بار شروع کر کے تو انہوں 10,000 11,000 واپس کرانگا problem is I don't have any money So, what should I do to see ریٹ چھو ماں میں نہیں چھاکا سر دنوں پیسے پیسے مل جانے پیسے علیکم آگئی نون لگ تھی ہاں جی نون لگ Hey, are you, Jones I remember this guy Yeah, نون لگ Hey, Mian, Nawasherif sahab they're same like me اچھا ہاں Mian sahab دیوان اگرین اچھا جو پہرہ رنگ سجھ نہیں سجھ نہیں جی میاں صاحب نے ایسا لے جنہیں جلسے کرنے نے میں ہی نال ہوں نا اچھا انہیں چھتریہیں جو ایک بچالاں گا نا انہیں دے اینج کر کے رکھاں گا اہاں آہاں تیو پھر داس ہے تین چھوٹس ہی میرے پارٹنر رہے گا میں پارٹنر ہوئی نہیں میں مہم ہی پارٹنر ہوئی حالی تے زمیر نے کروٹ لئے جی تیسی میں نے تین چھوٹس ہی میرے پارٹنر ہو جاؤ گے وہ کیا ہی پارٹنر ہوں ایکٹر ہے اچھا نہیں فیس تو ایم پی لگ رہے اچھا باجیہ جبی لیکشن لڑن تے ایم پی بڑن میں یہ نواز شریف لڑنا ہے تسی تو لیٹ ہو گیا ہم تھوڑی تیر پہلے لیکشن ہو گیا ختم ہو گی گا آہاں جی ایتے ایتے ہزار میں اپی دوارہ ام اینے ہو گیا سرکو جی پلیس گیب می تین تھاوزنڈ تسی میرے پارٹنر ہو جاؤ گے تے نالے سیرال کے گانے شانے بنایا کرانگے جلسے کریا کرانگے تے میاں صاحب دے کومت لے آوانگے اگلے ویس سالوں نے دے کومت رہ نہیں ہے جاؤ میں تو انہوں کہتا ہے کنے لے آوگے کومت جی ہاں نغمے انہوں نے بھی گانے گا گا کے لئے ہندی سی کومت کی گانا گا 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 لہاں دے نارےم کیسا میں بیٹھا کیلٹی لیڈر پاہے Track Haberta 10,000 در پیivent انہوں وہ 1 teels 5,000 آپ جانا گروہے پاہے ہونا ہی میٹھاوona اگر 15,000 rho Britney فے نائبًا بیوٹی پھنی ہو جائے گا ہو پہا پہا گریس ہو لیڈر او ب لا ہاں دے نارےم 크� asp ανα تینسو گیا ہمیں بہترین نہیں باندھ رہے پایچھا انہیں کوئی تھوڑا تھوڑا دین باندھ رہے ہیں آہ! You see that ہو بھوٹاں پاہ مہم میں کوش لاؤ ہو بھوٹاں پاہ کچھ مائی بیوٹیفول گریشفول لیڈر انہوں پڑاو دیکھیں انہوں نے پیسے نہیں پہلے اون رن کو قسم پا شباز شریف صاحب زندہ باد ہمسید شباز صاحب زندہ باد آپ نے آمام پائندہ کینا ہے میرا نسیر زندہ باہر ٹونٹی تھاؤزنٹ ہوگا اچھا انہوں نے مداز ہی جانا ہے جا نہ پوچھے ہیں نہیں دی میں واپس ہوگا سارا آتے بیشن بھی جزارہ ہو رہا اوچھا دوں آئے گا امیرین آئے امیرین آئے گا امیرین آئے گا امیرین آئے گا بینگا نیم پانکی جشتہ ہے I love you Miran Khan. I love you Shanmughra Kureishi. I love you all PTI. 15000 دکھاتر PTI واپس آگئی جیسا. قیدان. پرسو پاکستان سکھas کھا لندن سا سب پاکستان. اے ناکرے یار اے ناکرے دنے میاں افضلہ نرگولی دا چونکس آف دیئر میاں صاحب میاں صاحب میری جان دے ٹوٹے آگئے نے اچھا جو تمہیں کترے کو گال لائیے فوراں کال مار دنے نرگولی ہاں کم ٹو می ایس سون ایس پاسیبل ہاں سر جہاست بیٹھا پہنچے ہیں پھر میں جا کے ہمیں مل دیئے اے میں بیل دیتی ہے اے چھتے کلو تیسن چین دیا کمت آئی آرنون دیا کمت آئی ہے ہاں میں کہا اوہ تبیہ دے پہ شیٹنس آگئی ہے ہاں کہاں دنے پترہ دیت پہ لے بیٹھا تھا اچھا میں کہا ویری گوٹ سار کہاں دنے چھڑے ناکر لانوں اے در وے نما پاسپورٹ زیرو میٹر ہوئے ہوئے نہ کوئی ٹھپا نہ کوئی دبا ہوئے میں کہا سر کیا بات ہے کہاں دنے باس اے دروں ایکسٹ دی مور لگنی ہے تو میں کہاں دروں جیل دی انٹری دی مور لگنی ہے نہیں آلکے جو مسکرائے نا اچھا کاخ نے سمجھن دے جیلن جولنو آئے تے لوکر انگلہ بنائی ہوئے ہیں میں کہا سر جاندی ہیں تاڑی اللہ جو کہاں ملال زہانت ہو جانی زمانت ہاں زمانت ہو جانی دیکھو نا زہانت ہے زمانت بھی میں کہا سر میں نوں کیوں بولایا ہے میں نوں کہاں دنے دین میں دقائقیں تے وزارتèmes البین ہیں بندے بھی دوں میں دوں میں نے دیان رکھیں تے میں کہا سر توس ہی نہیں آ رہے کہنے نہیں AlphaTil میں کہا دن دن تک نہیں میں کہا دوں دن دن تک کہنے نہیں allen میں کہا دن دن تک ترے دن دن تک میرے گو میں کہا سر رہا لگا سر یہ سامتے آ رہے نہیں ٹوے میں کہا سر dishramتی آ رہے ہو اس وہ رہا لگ کیوں نوں میں نے کہنے پتر absolutely not yet میں نہیں آرہا لیکن جا تو آمانگا تے پوری دنیا پتا لگے گا کہ شیر آرہا میں نے کہنے تیز تیز نکل جا تے جا کہ تے دو نا معاملین دا خیال رکھ کدر کوئی غلطی ہوئے just let me know میں کہ سر سب کو ٹھیک چلے ماشاءاللہ وہ تیز میان ساپ یہ تیز میان ساپ دیکھو نا ہونتا تسی چی در بھی دیکھو گے میان دے نارے بجینے ہی بجینے جی دوبارہ رہنگ سدینے ہی سدینے جی لوٹا آہ نوٹ پاہ مجھے ساپ آج ماشاءاللہ دیکھو نا جی پہلے جدو آئے سن آہا ہمی چیرے تے فراشنس تھی آہا چلا ان خوشنے آہسے لجنا اللہ دیکھو نا کنی گتی اپنا مہنگائی دیکھو دو دن آئے بجینے میرے سامنے گھٹی ہے آہا چکن میں لیا کہ ان تین سو نبے آہا اگرہ دن گیا پائن سو چالی سی آج گیا ان تے چھے سو سی آج گیا ان تے چھے سو سی آہا اللہ سر میں فین ہے گا انہا دا ماشاءاللہ آہا ایسا لے پاکستان دے ٹاپ لسٹ فنکاران دے بچوں انہا دا ہے کہ نا آئے کنے میں دا کی پورا نا آئے مومنہ باجوا مومنہ باجوا ۨ ۸ ۶ ساay mind ۶ لا Premiere ۳ реж ۳ ۶ ۶ ۶ ۶ جو چھو ایم پی ایک دو چھو ایم این ہے اور ڈائریکٹ ہو سکتا سی ایم نالگن والکم بیک جی عوام کا سوال السلام علیکم میرا نام عدیبہ صحیب ہے اور میرا میاں نصیر صاحب سے ایک سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم آئی تھی تو اس کا یہ موقف تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور خان صاحب اس کو کابو کرنے کے لئے ان کو کافی دکت کا سامنا ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی ایم ایم کی حکومت آئی اور مہنگائی جب زیادہ انکریز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب انکریز ہو رہا ہے انٹرنیشنل انکریز ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ کائنڈی بتائیے کہ اس چینج ہونے سے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے اور اس کو ہم کیسے ماریج کر سکتے ہیں دیکھیں جی جو اس میں دو تین بنیادی بات ہیں پہلی بات کہ جس طرح چینی کا بہران آیا تھا وہ بنیادی بات یہ ہی تھی کہ ہم نے اس ملک کی ساری چینی ایکسپورٹ کر دی اور اس کے بعد وہی چینی ڈبل پرائز پہ ہم نے ایمپورٹ بھی یہاں پہ کی تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو یہاں پہ نظام خراب ہویا اس کو ٹھیک کرنا تھا اس کے ذریعے مہنگائی کنٹرول کی جائے ہم انشاءاللہ کوئی تصوراتی خواب لوگوں کو نہیں دکھائیں گے کارکردگی لے کے جائیں گے جیسے ہم پہلے لے کے گئے تھے پانچ اتاس دینا چاہاں نکل جانا کیوں کہ کارکردگی نہیں ہے کہ یہ جانا بھی تھے پھر ہیلمنٹ پا کے جانا ہے اللہ خیر کرے حالات ٹھیک ہیں لوگوں میں جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ٹیم آئی ہے یہ ملک کے لیے کام کرے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی اسلام علیکم میں سیلف ڈاکٹر عبداللہ میرا کوسچن یہ ہے کہ وینیور بھی ٹیک اپ سم ٹاس تو ہم ایک ٹائم فریم دیتے ہیں کہ ہم اس ٹائم فریم میں اس پیسیفک چیز کو ریڈیکیٹ کریں گے تو لیس سپوز کہ پی ٹی آئی آئی تی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈر ڈیس کے اندر اس ساری چیز کو آور کم کریں گے اب جیسے کہ آپ آ گئے ہیں تو وڈ ٹائم فریم یو وڈ گیو اس کہ ہم اتنی دیر میں ان سارے کرائیسز کو آور کم کریں گے پہلی بات تو میں نے مانا کچھ نہیں ہے کہ مہنگائی بڑی ہے یا نہیں بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ دس دن یا سات دن کے انڈیکس پہ آپ مہنگائی کو میر نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ سو دن یا دو سو دن کر نہیں رکھا ہم پاکستان کا ہر دن اہم دن سمجھتے ہیں جیس دن بھی ہم چاہیں گے ہمارا یہ دل ہے کہ یہ سو دن کیا لوگوں کو سستی چیزیں ہیں تو دس دن کے اندر ملنی چاہیے ٹارگیٹ ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم نے میکسیمم اس خطے کے اندر جو پرائس کنٹرول انڈیکس ہے ہم نے باقی ملکوں سے نیچے لے کے آ رہا ہے جیسے دوزا اٹھارہ سے پہلے تھا ہمارا یہاں جو خسارہ ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور مہنگائی کی جو ریشو باقی دنیا اس سے کم لے کے آنا ہے جو دوزا اٹھارہ سے پہلے تھی اس وقت پاکستان خطے کے اندر مہنگائی کا انڈیکس سب سے اوپر ہے تو ہم نے اس کو کم کرنا ہے وہ پچاس دن میں ہو وہ بیس دن میں ہو دس دن میں ہو ہم اس لئے اس پہ جائیں گے اس لئے ہم نے کوئی سو دن یا اس طرح کی بات نہیں کی کے بعد میں شرمندگی اوے کرنی پڑے لیکن انشاءاللہ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ آپ کو سو دن سے پہلے نتائج ضرور نظر آئے میرا محمدہ جی سے سوال ہے مصرح کہ آپ کتنی پیاری ہیں یہ مہاباپ کی دعایاں یا میک اپ کا کمال ہے کچھ مہاباپ کی دعایاں کچھ میک اپ کا کمال ہے ایکٹنگ پار نہیں ہے آپ کی کوئی اپنی کوئی وشلسٹ ہے اف ایکٹرز that you would like to work with سبا کمر اور سجل علی سبا کمر اور سجل علی زبردہ سبا کمر بہت ریال ایکٹنگ مطلب ان کے انٹرویوز بھی میں بہت دیکھتی ہوں ان کی ایکٹنگ میں مجھے وہ ریال نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ کیریکٹر کر رہی ہیں وہ سبا کمر نہیں دکھتی سبا کمر ہیں اور کوئی مردانہ ایکٹرز میں مردانہ ایکٹرز تو ان میں سے کوئی ریالیزم بے بیس ایکٹنگ نہیں کر رہا کر رہے ہیں کافی کر رہے ہیں لیکن میں ایکٹنگ دیکھتی ہے کیونکہ مجھے ایکٹنگ دیکھنا ان کی پسند ہے سجل علی کی مجھے کسی اور کا ڈراما چل رہا تو اس میں بھی آپ کو نمان اجاز میں سبا کمر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے نمان اجاز بھی بہت اچھے ہیں نمان بھائی کی ایکٹنگ اچھی لگتی یا واسے چوش صاحب کی نمان بھائی بہت چکے جاؤں میں تمہاری کمپیریزن کے مطلب فراری کی سیس لگ آدھی رکشے کے ساتھ لیکن سانو یہ فراری کو اونہ درکشہ کا اونہ یہ اب آپ کے اوپر ہے 2020 کھلیں گے پہلے نسیر صاحب صاحب کھیلتے ہیں so you'll have an idea ٹھیک ہے نزیر رہی یہ بتائیے آپ کا کریٹ کارڈ جو ہے وہ بلوک ہو گئے ساتھ دوسرے اکاؤنٹ بھی آپ کا بلوک کر دیا گیا ہے مگر اب آپ نے کھانے پہ جانا ہے آپ کے خیال سے کون سا انسان ان میں سے بہتر رہے گا کھانے پہ لے جانے کے لیے جو کہ آپ کو لے کے جا کے کھانا بھی کھلائے اور آگے سے زیادہ وہ نہ کرے جھکتا نہ لائے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مریم اورنزیب عظمہ بخاری اور ہنا پرویز بٹ مطلب ہنا بھٹی ہیں مطلب ہنا پرویز بٹ ٹیک ہے تو ہنا پرویز بٹ ٹیک رہے ہیں سر یہ بتائیں ان میں سے آپ کس کے بیان کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کس کا بیان آئے تو آپ کہیں گے میں ذرا پہلے ایک بار اپنی ریسرچ بھی کر لوں اور کس کا بیان آئے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ ہے مروازتہ جی آپ کے پاس ہے رانہ سنا اللہ سعاد رفیق اور جناب طلال چہدری تو یہ بتائیے کہ کس کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے سعاد رفیق سعاد رفیق صاحب کے کس کے بیانوں کہیں گے ذرا ریسرچ کر لوں پہلے میں باقی دو منتے کرائیں گے ایک کو ریسرچ کریں گے نا آپ طلال کو تو بھنڈر پسنٹ مطلب ویسے اس کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے چاہیے تو پھر وہ آپ تیسری کٹیگری میں ڈالیں گے یا دوسری میں ڈکھیں گے ان کو دوسری میں سنالو کر لیتے ہیں تیسری میں طلال کو کر لیتے ہیں پتہ نہیں کی کہتے ہیں آج جی چکہ چکہ فیصلہ بات ہیں تو وہ پھر وہ فیل بھدی کیونے کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جو ذرا ٹھیک ہے سمجھ آگئی سر یہ بتائیں لیفٹ کے اندر جا رہے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیل فی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب رانا مشہود لاس ٹیم ہی تا ڈیس گیا لنہو میرا پھٹا ہو گیا ایسی کنے آنے تو میں نے دوسرے سے آ لیکن جناب رانا مشہود جناب خواجہ سلمان رفیق اور ہینا پرویز بٹ تو سیل فی کس کے ساتھ ہے سلمان بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہے ہیں مشہود کو اور کس کا فلور آگیا ہے ہینا کو کہیں گے آپ اتر جانے ہینا جی ایک کا فلور آگے ہوا ہے محمد علیہ آپ کی باری آپ نے دیکھ رہے ہیں کیسے کھیلتے ہیں چالیں جی یہ بتا دیجئے آپ نے بیوگرفی پڑھنی ہے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی ان میں سے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب عثمان بزدار قائم علی شاہ قائم علی شاہ سب کی بیوگرفی ہوگی وہ آپ بھی لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کسہ سیل فی ہے ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اکرازیز سائرہ یوسف اور سجل علی تو کس کی ہے سیل فی پہلے یہ بتائیں سجل علی سجل آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میاں نصیر صاحب جناب کیسر پیا اور رخمہ رخمہ کیسر پیا اور میاں رخمہ 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 کو رخمہ کو جیکٹر دونہ نہ دیتی ہو نصیر ایک دونہ سویٹر لے کے دیتی ہے جی میاں صاحب تینکیو سو مچ بیگوان دے شو آپ کا ممنہ بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ